بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شرازی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سامعین ناظرین خواتین و حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان جس جس پریشانی میں مبتلا ہیں اور وہ خوشنوں کی راہ تک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جولیوں کو خوشنوں سے بر دے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور دوستو سے درخواست ہے کہ دعا کے جواب میں آمین کہیں اور کمیٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرما کر آپ کے لئے اور میرے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے تمام مسائل کا حل پیدا فرما دے تو دوستو آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ عمل ہے کہ جن جن افراد کو بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق سے مالا مالا فرمایا رزق کی پریشانی ان سے دور فرما دی تمام مسئلوں کا حل اس عمل میں ہے جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور یہ خالی دنیا کے لئے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لئے بھی ہے جس کے نام عمال میں یہ عمل سب سے زیادہ ہوگا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا اور وہ ان شخص خوش خوش رہے گا وہ سب کو اپنے عمال نامہ جب دکھائے گا اس کے عمال نامہ اس عمل سے براہ ہوگا تو اس کی ساری کی ساری پریشانییں دور ہوں گی جبکہ قیامت کے دن ہر شخص پریشان ہوگا اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور سعید کی ساری پریشانیاں اس عمل کے گرد گھومتی ہیں اور اس عمل کی وجہ سے وہ دور ہوتی ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی اس عمل کے بارے میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے اور آج ایک حسن بسری رحمت اللہ لے جو امام الاولیاء گزرے ہیں ان کے تمام سوالوں کا جواب اسی ایک حمل میں انہوں نے بتایا حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس مختلف پانچ سوالوں والے شخص تشریف لائے ہر ایک نے اپنا علیدہ علیدہ سوال رکھا اور وہ کوئی بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا کوئی اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھا کوئی مال کی قلت کی وجہ سے پریشان تھا تو حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے سب کے سوالوں کے جواب میں ایک ہی بات ارض کی کہ آپ اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائر کو حل فرماتے گی پھر انہوں نے قرآن کریم سے اس کی دلیل دی کسی اور جگہ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے سور نوخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی ترغیب دی ہے فَقِدْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ وَيُرْسِلِ السَّمَاعَ لِيْكُمْ بِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَمَدِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْحَارَ یہ ان آیتوں کے اندر اس عمل کی ترغیب دی گئی ہے وہ عمل کیا ہے وہ ہے استغفار اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ قُلِّ لَمْبِمْ وَأَتُوبُ الْيَجِمْ یہ ہر شخص کو ہر وقت پڑھنا چاہئے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں برکت ہو مشکل حالات سے میری باحفاظت نکل جاؤں اور ایسی تنگی کی حالات میں میرے لیے جو ہے فراہی پیدا ہو جائے تو وہ اس استغفار کو ضرور پڑھے اگر یہ استغفار نہیں آتا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ اور جس جس شخص کو یہ عمل بتلایا گیا ہے خصوص شخص نے جب اس عمل کو پابندی سے کیا اللہ نے ساری بریشانییں دور کی رزق سے مالا مال کیا دولت سے آراستہ اور پیراستہ کیا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جسے استغفار کہا جاتا ہے استغفر اللہ اور آخری بات اس عمل کے حوالے سے کہ اس عمل کو کسرت سے کرنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے یعنی اربوک شخص بن جاتا ہے جو زمین پہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی ہے زمین میں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس سے پہلے پہلے اس کی دعا آسمان سے قبول ہو جاتی ہے تو یہ عمل ہے استغفار گا اس کو کسرت سے پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ مال اور ورکت کے لیے اور روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں یہ نہ کہو یہ نہ کہو کہ بھئی میں نے ہفتے میں کر دیا مہینے میں کر دیا یہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر چتنا بھی ہو سکے دس روپے ہیں پانچ روپے ہیں پانچ کی طاقت ہے پانچ کی استطاعت ہے دس کی استطاعت ہے بیس کی استطاعت ہے سو کی استطاعت ہے تو اس صدقے کو جاری وہ ساری رکھیں روزانہ کی بنیاد پر اور اسی طرح جو غریب ہیں نادار ہیں کسی بھی تکلیف میں مرتلا لوگ ہیں ان کے ساتھ خصوصی تعاون کرتے رہے ہیں پھر دیکھیں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں کس طرح مال ہوتے ہیں اور جن جن افراد نے ان بتائی ہوئی عامال پر حمل کیا ہے وہ اس کے اوپر کاربند رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کی وہ اللہ نے دولت سے بھی نوازا رزق سے بھی نوازا اولاد سے بھی نوازا اور برکتیں اور رحمتوں کی بارش کر دی تو تمام دوستوں سے یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص دولت مند ہونا چاہتا ہے تو اس حمل کے ساتھ جھڑ جائے اور اس حمل کو کرتا رہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہے انشاءاللہ تعالی اس حمل کی برکت سے اللہ تعالی مال دولت رزق اولاد ساری نعمتیں عطا فرمائیے تو اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اپنے مزمان سیر قائم علی شیش راجی کے اجازت دیجئے اللہ نے کے باہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں